بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کا کیا حال ہے مید اخریت سے ہوں گے تو آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے مبلائل کے حوال اس کے گاڑی میں کون سا مبلائل جوز کرنا چاہیے تو اس میں مختلف رائے ہوتی ہیں لوگوں کی کہ مطلب سردیوں میں جو ہے وہ آپ کم تھک جو ہے کم گاڑا وہ تیل یوز کریں اور جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ گاڑا اور کچھ گاڑیوں نہیں ہوں تو اس میں کم گاڑا ہونا چاہیے اور جو ہیں پرانیوں میں تھوڑا زیادہ تو اس کے حوالے سے نا عجیب سی کنفیوجن ڈالی جاتی ہے کہ جتنا مطلب ہو کم گاڑا ہو سردیوں میں اس کا فائدہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو ہوتے ہیں مبلائل کا کام کیا ہوتا ہے ایک تو گاڑی کو تھنڈا رکھنا ہوتا ہے اور دوسرا جو اس میں پرزے وغیرہ بیرنگز وغیرہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے لبریکنٹ ان کے ہے ان کو دینا تاکہ وہ مطلب ان میں رگڑ پیدا نہ ہو جب وہ سموتلی چلیں اب بہت زیادہ جو ہے کم گاڑا آئل ہو مبلائل ہو تو اس کا آپ دیکھ لیں اس کا یہ مسئلہ ہوگا کہ مطلب اب جیسے گاڑی وہ تو بالکل پانی کی طرح ہو جاتا ہے جب گرم ہوتی ہے گاڑی تو وہ پرزوں پر اس نے کیا ٹھہرنا ہے دوسرا کہتے ہیں جی زیادہ اگر گاڑا ہو تو وہ جناب انجن بھاری چلتا ہے یہ ہے وہ ہے مبلائل چھوڑے ہیں اگر آپ گریس بھی لے لے نا تو اسے ایسے آتا سے چپ چپ کریں نا تو وہ کوئی اتنا زور نہیں لیتی ہے لگے ہاتھ سافٹ ہوتے ہیں لویا سخت ہوتا ہے تو اس نے کیا مطلب زور لگوانا ہے میرے حساب سے جتنا گاڑا ہو اتنا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اب دیکھیں بیرنگز ہوں جو دوسرے پرزہ جات ہوں گاڑی کے تو اس میں اگر مطلب میں نے بتایا جیسے گرم ہو جاتی ہے گاڑی مبلائل گرم ہو جاتا ہے تو وہ جسٹ لائک وارٹر پانی کی طرح ہو جاتا ہے تو اگر وہ پرزوں کے اندر ٹھہرے گئی نہیں مطلب بیرنگز ہیں یا دوسرے گاڑی میں جو بھی چیزیں ہیں ٹھہرے گئی نہیں تو اس نے کیا مطلب گاڑی کو سموت یا اس کو لبریکنٹس دینی ہے اگر اس میں اتنی اس میں تھکنس ہو کہ وہ کم اس کم جو گاڑی کے اندر پرزے ہیں وہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ٹھہرے ہو تو صحیح اب دیکھیں کہ مطلب ایسے انگلی پر مبلائل ڈالنے تو وہ لٹا کی نیچے آ جائے پرزہ اوپر والا تو یہ جو ہے وہ تو خوشک رہ گیا نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اپنے ہی اپنی رائے ہوتی ہے کوئی رائے سے اختلاع بھی کر سکتا ہے لیکن حاصل گفتگو یہی ہے کہ میرے حساب سے جتنا گاڑا مبلائل ہو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے گاڑی کے لئے تو ایسا ہے کہ مطلب نئی ہو یا پرانی فرق نہیں پڑتا سردی ہو یا گرمی ہو فرق نہیں پڑتا اپنی اپنی رائے ہوتی ہے میں نے جو خود استعمال کر کے دیکھا ہے تو جتنا گاڑا مبلائل دیکھا ہے گاڑی سموت بھی چلی ہے اور سٹارٹنگ میں بھی کوئی ایشو نہیں آیا مجھے سمجھ نہیں آتی ایک مبلائل ہی ہے کون سی مطلب مٹی ہے جو اس نے پس جانا ہے اور اس نے کرینک کو یا پرسٹن کو ورک نہیں کرنا دینا میں تو کہتا ہوں جتنا گاڑا ہو اتنا وہ پرزوں پر ٹھہرے گا اور ان کو اتنا موسچرائز رکھیں موسچرائز تو وہ خیر گیلہ رکھنا ہوتا ہے اسی کمی لے لیں کہ مطلب وہ فائدہ ہوگا جتنا زیادہ ٹھہرے گا پرزوں پر تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کوئی گائیڈ کرنا چاہے اپنی رائے دینا چاہے تو ضرور دیں ہمیں آپ کی گائیڈ لائن کا انتظار رہتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور سبسکرائب کر لیں آپ کا سبسکرائب کرنا ہمیں حمد دیتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی